اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل ایم جے ٹی وی دوستو اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو وارٹ سیپ کے نیو اپ ڈیٹ کے بارے بتاؤں گا اور وہ اپ ڈیٹ آپ لوگ یہاں پر سکرین پر دیکھ سکتے ہیں فرنڈز میں نے یہاں پر انڈرویڈ ٹیبلٹ کو کولا ہے اور اس میں یہاں پر وارٹ سیپ کو بھی کولا ہے تو فرنڈز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو انڈرویڈ ٹیبلٹ کا وارٹ سیپ ویو ہے تو وہ اب یہاں پر سپلٹ ویو آ رہا ہے جو کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وارٹ سیپ میں یوز کر رہا ہوں لیکن اس طرح ہے جس طرح کہ ہم یہاں پر وارٹ سیپ ویب کیو پر وارٹ سیپ کو یوز کرتے ہیں تو کیا ہے یہ اپ ڈیٹ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا کہ آپ لوگ اس اپ ڈیٹ کو ریموف کر سکتے ہیں کب آیا ہے یہ اپ ڈیٹ ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے چینل پر نیو آئے ہیں تو ٹکنیکل ایم جی ٹی وی یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو فرنڈز میں یہاں پر آتا ہوں ٹویٹر پر ٹویٹر پر آنے کے بعد میں وارٹ سیپ بیٹا انفو کا ٹویٹ اوپن کرتا ہوں یہاں پر لکھا ہے وارٹ سیپ بیٹا فور انڈرویڈ تیبلٹ کے اوپر مطلب تو یہاں پر اس کے لئے ایک نیو انٹرفیس آیا ہے جس کا نام ہے تو یہاں پر آپ لوگ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جو لاتسٹ اپ ڈیٹ ہے وارٹ سیپ بیٹا کا انڈرویڈ کے لئے تو وہ ہے کہ یہاں پر ٹیبلٹ کے اوپر آپ لوگ کو سپلٹ ویو دیکھنے کو ملے گا جو کہ ایک نیو آپٹیمائز پیچر ہے ٹیبلٹ کے لئے یہاں پر لکھا ہے allowing users to take advantage of the app انٹرفیس on larger screen مطلب یہ ہے کہ فرنڈز میں یہاں پر آتا ہوں وارٹ سیپ کے اوپر تو پہلے آپ لوگ فرنڈز جب وارٹ سیپ کو یوز کرتے تھے تو سارا یہاں پر وہ چیٹ آتا تھا اور یہاں پر آپ لوگ اگر بیک جاتے تھے تو وہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ آپ لوگ کو یہ big button push کرنا ہوتا تھا اس کے بعد آپ لوگ یہاں پر بیک جاتے تھے تو اس کے بعد یہاں پر وارٹ سیپ کے اوپر آپ لوگ کو problem آ رہا تھا آپ لوگ یہاں پر фیس کر رہے تھے کہ آپ لوگ time لے رہے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی چیٹ کو open کرنے میں آپ لوگ کو easy نہیں تھی آپ لوگ کو بیک جانا پڑتا تھا ہر ایک چیٹ میں جانے کے بعد دوبارہ بیک جانا پڑتا تھا لیکن اب یہاں پر آپ لوگ کو ایک سائٹ پر سارے چیٹ دیکھنے کو ملیں گے اور دوسرے سائٹ پر آپ لوگ کو وہ چیٹ دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ لوگ نے اوپن کیا ہے تو فرنڈز اگر آپ لوگ چاہتے کہ میں ایزیلی کسی بھی چیٹ میں سوچ ہو جاؤ تو سائٹ پر آپ لوگ کو چیٹ لسٹ آ رہا ہے اس پر آپ لوگ جیسے ہی کلک کریں گے کسی بھی چیٹ پر تو ڈارک آپ لوگ اس کے چیٹ میں داہل ہو جائیں گے جس طرح کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ وٹسیپ کا نیو اپ ڈیٹ ہے یہاں پر یہ انڈریڈ کیلئے آیا ہے اس اپ ڈیٹ سے پہلے آپ لوگ یہاں پر وٹسیپ انڈریڈ ٹیبلٹ میں آپ لوگ سپلٹ پیچر نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ آپ لوگ کو صرف یہ آ رہا تھا اس طرح آپ لوگ کو وٹسیپ آ رہا تھا اس طرح آپ لوگ اپنے وٹسیپ کو یوز کر سکتے تھے لیکن اب اس میں سپلٹ پیچر ایٹ کیا ہے جو کہ آپ لوگ کو سکرین پر ہی دیکھنے کو ملے گا آپ لوگ ایزیلی کسی بھی چیٹ میں ایک ہی ٹائم پر سوچ ہو سکتے جس طرح کہ یہاں پر ہے اور اگر آپ لوگ یہاں پر نہیں چاہتے کہ یہاں پر کوئی بھی چیٹ نہ دکھائی دے تو آپ لوگ بیک کر لے تو یہاں پر ہے نو چیٹ سیلیکٹ مطلب کہ آپ لوگ نے یہاں پر کوئی بھی چیٹ چیٹ لسٹ سیکشن سے سیلیکٹ نہیں کیا ہے اب بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس پیچر کو ریموف کر سکتے ہیں تو بلکل بھی نہیں آپ لوگ یہاں پر سٹنگز میں آئیں گے تو بلکل آپ لوگ کو یہاں پر کوئی بھی اپشن نہیں ملتا جس سے آپ لوگ یہاں پر اس پیچر کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں یا ریموف کر سکتے ہیں اب آپ لوگ کہیں گے ہم اولڈ ورڈن یوز کرے گے وغیرہ وغیرہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ اولڈ ورڈن میں تو کچھ مہینے یوز کر پائیں گے لیکن کچھ مہینے بعد وہ اولڈ ورڈن ایکسپائر ہو جائے گا پھر آپ لوگ کو اپ ڈیٹ کرنا ہی ہوگا یہاں پر تو یہاں پر یہ اپ ڈیٹ ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اس کو ریموف نہیں کر سکتے واتسیپ کی اس کو ریموف کر سکتا ہے باقی کوئی بھی اس کو ریموف نہیں کر سکتا تو یہ واتسیپ کا نیو اپ ڈیٹ ہے میں نے سو چاپلوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں ویڈیو چلی گئے تو بلکل ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں بہت جل تب تک کے لئے اللہ حافظ شکریہ